کہا ہے یا ایو اللہ ذینا آمنوا اتقوا اللہ قوانینِ خداوندی کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرو یہ جو ہے نا اللہ سے ڈرو یہ بڑا غلط تصور دیتا ہے عزیزانِ من اللہ ایسی شئے نہیں ہے جس سے ہر وقت آدمی ڈرتا ہی رہے کامتا ہی رہے وہ قرآن تو اس معاشرے کی جس میں قوانین جس میں نظامِ خداوندی کے پورے کا پورا نافذ ہو اس معاشرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون کہ اس میں کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا خوف کیا وہ تو حضن بھی نہیں ہوگا تو بہرحال اس معاشرے کی خصوصیت قبرا یہ ہے کہ خوف نہیں ہوگا ڈر نہیں ہوگا تو اس طرف تو یہ بتائے اور دوسری طرف ہم قدم قدم پہ کہیں کہ صاحب وہ ڈرتے رہتے ہیں خدا سے خوف ہوتا ہے ان کو یہ بات نہیں ہے عزیزہ نمان خدا ڈر اور خوف کا مقام نہیں وہ تو ہم اپنے بچوں کو بچمن ہی سے ان کے دل میں ایسا ڈر ڈالتے ہیں خدا کے متعلق بھی اوہ پاغ آیا اوہ نیکی آئی اوہ پتہ نہیں کی کچھ آگیا انہوں ڈرا ڈرا کر کچل کر رکھ دیتے ہیں ان کی ذات کو اور پھر ہم آ رہے ہیں تو شروع سے آخر تک ڈر ہی ڈر ہے ایک قدم آپ بے خوفی سے نہیں نکل سکتے باہر ڈر تو چھلاوے کی طرح ہم سب کے ساتھ چھپتا ہوا ہے شرم استطیرہ قرآن نے کہا تھا کہ وہ دور بھی آئے گا جبکہ شر اڑ کر ڈک جایا کرے گا تو خوف تو سب سے پہلی علامت ہے شرم قرآن نے یہ چیز کہی ان لوگوں سے یہاں بھی تقوی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے درو اللہ سے وہ اللہ سے درو نہیں تقوی کے معنی ہوتا ہے احتیاط سے بچ کر خطرناک گھاٹیوں سے پوشیس لی نکل گلانا احتیاط کے ساتھ یہ ڈرنا نہیں ہوتا کسی چیز سے احتیاط جو برتی جاتی ہے آگ کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو ذرا ہٹ کے گزرتے ہیں اس کو تقوی کہتے ہیں سکتے ہیں موسیقی